یہ کمپنی کی جونسی ہے ان کی بھی ایک الہدہ سی اپنی ایک پہچان ہے اپنے اتھارٹی لیٹر کے اوپر ان کا ایک ہی اسٹیکر سے لگا ہوئے جس میں سے سات رنگ کہہ لیں آپ اس کو ایک شائننگ آتی ہے اور جس طرح سے آپ ایک دفعہ ہاتھ پھیریں گے کلر اور ہوگا دوسری دفعہ ہاتھ لگائیں کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کلر چینج بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو میں آگاہ کروں کہ اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں ایک نیو موٹر سائیکل لینے تو آپ کو کون کون سی چیزیں اپنی ہمراہ لے گئے جانے چاہیے اور شورم والے آپ کو بائٹ کے ساتھ کون کون سی چیز دیں گے جس میں میں آپ کو کاغذات کے حوالے سے بھی گائیڈ کروں گا اور میں آپ کو ساتھ ملنے والے سامان کے حوالے سے بھی گائیڈ کروں گا تو سب سے پہلے میں شروع کروں گا کہ اگر آپ بائٹ لینے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ہمراہ کومیشن آخر کارٹ کی فوٹو کاپی یا پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ساتھ سرور لے کے جائیں کیونکہ اس کے بغیر آپ کے ڈاکومنٹیشن جون سی او کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی سٹیپ نمبر ون یہ ہو گیا سٹیپ نمبر ٹو اگر آپ شورم پہ جاتے ہیں اور آپ نے بائٹ فرس کیا خرید ہی ہے تو شورم والوں کی طرف سے آپ کو کون کون سی چیز جونسی ہے وہ ملنے والی ہے یہ کچھ چیزیں میں نے اٹھائی ہوئی ہیں جو کہ میں دکھاتا ہوں نمبر ون پہ تو جونسہ ہے آپ کو ایک ادد بیٹری ملے گی جو کہ بائک میں وہ انسٹال کر دیں گے جس کے کوئی چارجز نہیں ہے یہ بالکل فری ہوتی ہے کمپنی کی طرف سے ہی آتی ہے بائک کے ساتھ اس کے بعد آپ کو کمپنی کی طرف سے ہی جونس ہے فری میں سائیڈ میررز دیے جائیں گے جس کے کوئی چارجز نہیں ہیں اگر کوئی شورم والا آپ سے بیٹری اور ان چیزوں کے کوئی چارجز لیتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ فروڈ کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ ہانڈا سیونٹی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اس ٹائپ کی یوزر مینوال گائیڈ ملے گی جس میں آپ کو دو عدد تیوننگز بھی دی جائیں گی اس کے بعد اگر آپ یونٹی لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ اس طرح کی یوزر مینوال گائیڈ ملے گی اس کے ساتھ بھی آپ کو دو تیوننگز چھ ماہ اور چھ ہزار کلومیٹر کی ورنٹی بھی دی جاتی ہے اگر آپ ہانڈا لیتے ہیں تو تین سال اور تیس ہزار کلومیٹر کی ورنٹی جانسی ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ جونسہ ایزم کو لیتے ہیں تو اس طرح کی یوزر مینوال گائیڈ ملے گی اس میں بھی چھ ماہ چھ ہزار کلومیٹر کی ورنٹی ہے اور یہ بھی جونسہ ہے آپ کو یہ چیزیں پیٹری اور باقی چیزیں ہمراہ ہوں گی روڈ پرنس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ یوزر مینوال گائیڈ کچھ اس طرح سی ہوگی اس میں بھی دو عدد تیوننگز ہوں گی یہ بھی آپ کو شورم والا دینے کا بابند ہوگا اس کے بعد لاسٹ پر آجاتے ہیں ہمارے پاس یہ ٹول کیٹ آجائے گی یہ ہر بائک کے ساتھ دی جاتی ہے شورم والا کی طرف سے اگر شورم والا نہ دے آپ کو تو یہ اس کی پیمانی ہے اس کے بعد ہمیں یہ ٹری دی جاتی ہے جو کہ بیٹری انسٹال کرتے وقت جو ان سے ہمیں ضرورت آئے گی جس میں اس کے اندر بیٹری کو رکھا جاتا ہے بیٹری ٹری بولتے ہیں اس کو اس کے بعد ایک عدد یہ بیک رابٹ دی جائے گی جو پچھلے مڈگارڈ پر یہ دنچی لگے گی تو اگر کوئی پلاسٹک کا ریئر فینڈر ہے تو اس کے ساتھ یہ نہیں لگتی تو وہ تو بلٹنگ ہی بنی جاتی ہے اگر کوئی سٹیل کا مڈگارڈ ہے تو اس کے ساتھ دنچی ضرور آپ کو وہ دیں گے سو یہ تو ہو گئی وہ بیسک چیزیں جو کہ آپ کو شورم کی طرح سے دی جائیں گی کمپنی کے بحاف پر اب میں آ جاتا ہوں ڈاکومنٹیشن کی طرف کہ مور سائیکل کے اصلی کافزات کیسے ہوتے ہیں اتھار کی لیٹر اور انوائز کیسی ہوتی ہے جس میں ہونڈا، پاور، زمکو، یونائٹیڈ، روڈ پرنس ان سب کو کورڈر اوپا ہوں اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اتھار کی لیٹر کیا ہوتا ہے اور انوائز کیا ہوتی ہے اصل نکل کی بہجان انشاءاللہ جہاں کو ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ جو اوپر والا پیپر ہے اس کو بولتے ہیں سیل ٹیکس انوائز تو جب بھی آپ شورم پہ جائیں گے تو اپنے اتھارٹی لیٹر کے ساتھ جب آپ انوائز دیکھیں گے تو اس پہ سیل ٹیکس انوائز لکھا ہوا ہونا ضروری ہے اور ساتھ ہی جس کمپنی کا یا جس شورم سے بھی آپ بائک پرچیز کر رہے ہیں ان کا سیل ٹیکس ریڈیسٹریشن نمبر بھی ہونا لازمی ہونا چاہیے اس پہ اس کے بعد جو ان سے ہے اس جو یہ سیکشن بنے ہوئے ہیں اس کو وہ آپ کی بائک موڈل کے مطابق اور نام کے مطابق اس کو فیل کریں گے یہاں پہ شورم کی متعلقہ شورم کی سیکنیچر اور سٹیمپ ہونے چاہیے اس کے بعد یہ اتھارٹی لیٹر ہے یونائٹڈ کمپنی کا تو یونائٹڈ کمپنی کا اتھارٹی لیٹر کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ اس کے ایک چمک ٹائپ کی انہوں نے سٹرپ سی دیئے جو جس کے اندر آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس سے ایسے چمکیلی سی یہ دیکھے گی جس کا مطلب ہوگا کہ یہ اریجنل اتھارٹی لیٹر ہے انجن چیسز آپ اپنے بائیک کے ساتھ ٹیلی کر لیں گے یہ اس کا چیسز نمبر ہو گیا کوئی بھی بائیک لیتے ہیں آپ تو یہ اس کا جونس ہے انجن نمبر ہو گیا یہاں پہ متعلقہ شورم کی سٹیمپ لگے گی اور سیکنیچر ہوگا اور دوسری طرف کمپنی کی سٹیمپ اور سیکنیچر ہوگا اتھارٹی لیٹر کا اب میں لے چلتا ہوں آپ کو یامہا کی آتھارٹی لیٹر کی طرف انوائیس سیم ہی لگے گی جس طرح یونائٹڈ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی میں نے صرف لیٹر ہی اٹھائی ہیں تو یہ یامہا کا آتھارٹی لیٹر ہے اس کے اوپر یہ آپ کا موڈل آ گیا یہ آپ کے انجن چیسز آ گئے تو یہ شورم متعلقہ جونسہ ہے نام آ گیا جس شورم کا آتھارٹی لیٹر ہوگا تو یہ کمپنی کی جونسی ہے ان کی بھی ایک الیدہ سی اپنی ایک پہچان ہے اپنے اتھارٹی لیٹر کے اوپر ان کا ایک ہی سٹیکر سے لگا ہو ہے جس میں سے سات رنگ کہہ لیں آپ اس کو ایک شائننگ آتی ہے اور جس طرح سے آپ ایک دفعہ ہاتھ پھیریں گے کلر اور ہوگا دوسری دفعہ ہاتھ لگائیں کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کلر چینج کلر چینج کلر چینج یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ دیکھیں کلر چینج کلر چینج ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ کمپنی کے اتھارائزٹ کا یہاں پہ سگنیچر ہوگا اور یہاں پہ شورم والوں کا اتھارائزٹ کا سگنیچر ہوگا اور سٹیمپ ہوگی تو یہ تو ہو گیا یامہ کا اتھارٹی لیٹر تو اب میں آپ کو لے چلتا ہوں کسی اور کمپنی کے اتھارٹی لیٹر پر تو اب ہمارے پاس جو اتھارٹی لیٹر آ گیا ہے وہ نیو ایشیا اوٹو موبیل کا آ گیا ہے ان کے سب سے بڑی نشانی ہے کہ ان کا جو سٹیمپ ہے یہ ان کے اتھارٹی لیٹر سے اوپر اُبھری ہوئی ہے ان کے اتھارٹی لیٹر کی یعنی کے نشانی ہے اوپرا ہوا ہے ایسے اوپر سے تو یہ انجن چیزر ٹیلی کر لیں گے اور اپا یہاں پہ شورم والوں کی سٹیمپ یہ کمپنی کی سٹیمپ لگ چوئی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آ جاتا ہوں زمکو کی اوپر زمکو بھی سیم ہے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی یہاں پہ ایک سٹیپ سی لگی ہوئی ہے جو کہ ایک چمکیل سٹیپ ہے سلور کلر کی کروم کلر کی تو یہاں پہ کمپنی کے سکنیچر اور سٹیمپ ہے یہاں پہ ڈیلر کیا جائے گی انجن چیززہ اور مرڈل آپ میچ کر لیں گے تو یہ بھی سیم آپ کی ڈیٹیل ہے ان وائسز کے ساتھ بھی ویسی ہی لگی گی یہ روڈ پرنس کا اتھارٹی لیٹر ہے روڈ پرنس کے جونس ہے سٹیکر کی اوپر روڈ پرنس کا لوگو اور ان کا جونس ہے ٹریٹ مارک جونس ہے جونس ہے وہ ایک 3D شکل میں ایک سلور اور ساتھ کلر کا یہ آپ کو لک دے گا کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں اس میں کلر بھی چینج ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو یہ روڈ پرنس کا اتھارٹی لیٹر ہو گیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس آجاتا ہے پاور کا جو کہ جسٹ پاور کمپنی پنجاب میں چل رہی ہے اور سیند میں سپر پاور تو ان کا اتھارٹی لیٹر بھی کچھ ایسے یہ ابرہ ہو گا ہے اور یہ شورم کا نام خان سینٹر چوک آزم اور یہ سٹیمپ وغیرہ اور یہ ٹوٹل آپ کے سامنے آ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں میں نے جو جو چیزیں کور کی ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھ آ چکیوں کی مزید بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا یا کچھ میں کور کرنا بول گیا ہوں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا انشاءاللہ اس کے مطابق بھی میں مطلق بھی آپ کی جو انسی ہے کنفیشن کو دور کر دوں گا اور امید کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو آپ لائک بھی کریں گے اور چینل پر اگر نئے ہوں گے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے اسلام علیکم موسیقی